نمزکار آپ دیکھیں لوگ تندر میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ جمہو کشمیر کے پلوابا میں آتنکیوں نے ایک بڑی کارانہ حرکت کو انجام دیا سیار پیپ کے کافلے کو نشانہ بناتے ہوئے آئی ڈی بلاس کیا گیا جس میں اب تک تیس سے زیادہ جوانوں کے شہید ہونے کی خبر ہے جبکہ چالیس سے زیادہ جوان زکمی ہیں جن میں سے کئی کی حالت گم بھی بتائی جا رہی آتنکی سنگٹھن جائشہ محمد نے اس آتنکی حملے کی ذمہ داری لی ہے آپ کو بتا دے کہ اونی حملے کے بعد آج ایک بار پھر آتنکی اپنے ناپاک منصوبوں کو انجام دینے میں کامیاب ہو گئے اس سے حملے کی خبر ملنے کے بعد دیش بھر میں گصہ ہے جوانوں کے بلیدان کا بدلہ لینے کی مانگ کی جا رہی ہے پاکستان کو اس کارانہ حرکت کے لیے اس کے انجام تک پہنچانے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہی رانیتک دلوں کی پرتکریہوں کا دور بھی شروع ہو چکا ہے سمویدنا ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سیاست کو چمکانے کے پریاز بھی ہو رہے ہیں ایسے بھی سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کہ اس سے بڑے حملے کے بعد سرکار کا رکھ کیا رہتا ہے اونی حملے کے جواب میں سریکل اسٹائی کر آتنکیوں کی کمر توڑنے کا کام ہمارے جاباز جوانوں نے کیا تھا لیکن اب کیا کاروائی ہونی چاہیے کیسے ان آتنکیوں کو موتو جواب دیا جائے کیسے پاکستان کو سبق سکھائے جائے آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے جمع کشمیر کے پلوابا میں اس سال کا سب سے بڑا آتنکی ہے حملہ و آتنکیوں نے جمع کشمیر ہائیوے پر سیار پیف کے کافلے کو نشانہ بنایا اس سمبلے میں تیس سے زیادہ جوان شہید ہو گئے جبکہ چالیس جوان زخمیں بتا جا رہے ہیں پردان منطری نے اس پرس کر دیا ہے کہ بلیدان ورث نہیں جائے گا اتنا بڑا کارانہ حملہ بینہ کسی کی مدد سے آخر کیسے انجام دیا جاتا ہے آپ سوال اس بات کو لے کر بھی اٹھ رہے ہیں ساتھی یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی جاری کہ آخر یہ چوک ہوئی کہاں کب سے آتنکی اس واردات کو انجام دینے کی فراق میں تھے کیا مودی سرکار سینہ کے بلیدان کا بدلہ لے پائے گی سوال اس بات کو لے کر آتنکیوں نے ایک بار پھر بھارت ماں کے لالوں کو لہو لہان کیا ہے آتنکیوں نے ایک بار پھر بھارت ماں کے سپوتوں کو موت کیلئے سنایا ہے خائر آتنکیوں نے پلواما میں موت کا کوہرام مجھایا ہے آتنکیوں نے گھاٹی میں ایک بار پھر خونی کھیل کھیلا ہے امن کے دشمنوں نے ایک طرح سے بھارت کے خلاف یہ دچھڑا ہے سالوں بعد آتنکی نے آتنگھاتی حملہ کر ہماری سینہ کو للکا رہا ہے دھائی ہزار جوانوں کے کافلے پر حملہ کر تیس سے زیادہ جوانوں کی جان لے لی ہیں آتنکیوں نے ایک آئی ای ڈی سے لیس کار میں بلاسٹ کیا اور پھر کافلے پر تابر توڑ گولیاں چلیں یہ حملہ اوری حملے سے بھی بڑا حملہ ہے اس آتنکی واردات کے بعد دیش میں اوبال ہے ایک ایو اور ایک ایسی بحسنی اور ایسی بھی خیلی نیجوری کی کافی نیجوری کی کافی ہے آپ چیتے ہو جائے کے لئے ان جان ایک احمق چیتے ہو چیتے ہیں ایک ایسی بھی جان لہم اہم اس کای نیجور بھی لیا جان ویژی ایسی بھی مجھے گناتے ہیں جو تکیتے ہو جان۔ امہم سکتر ہے یہاں کافیتے ہوگا ہے موسیقا زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے جس کار میں بلاسٹ ہوا اس میں پورا ویسپھوٹک بھرا ہوا تھا جیسے ہی سینہ کی گاڑی سے ٹکر آیا وہ بلاسٹ ہو گیا سینہ سے جڑے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ دوہزار ایک دو میں آتنکیوں نے اسی طرح کے خردائن حملے کو انجام گیا سینہ کا کہنا ہے کہ جوانوں نے جس طرح سے آتنکیوں کے خلاف آپریشن جلایا ہے اس میں ان کی بخلاہت بڑھ گئی اسی کارن انہوں نے آئی ایس آئی ایس کی طرح پر یہ حملہ کیا ہے اس حملے کے بعد سیاست بھی گئی آتنک وادیوں نے چوری چھپے کائیرانہ حرکت کی ہے گیدڑوں کی طرح چھپ کے پیٹ پر وار کیا ہے اور برف کے نیچے زمین میں ایک آئی ڈی جو چھپا کے رکھی تھی جب سی آر پی ایف کی کانوائی وہاں سے گزر رہی تھی تو ریموٹ کنٹرول سے اس کو بلاسٹ کیا گیا جس میں ہمارے سی آر پی ایف کے جوان شہید ہو گئے کچھ جوان گھنبی روپ سے گھائل ہیں بار بار ان ہوتے اگروادی حملوں کا نہ موڈی سرکار نینترن کر پائی ہے نہ پاکستان کو چھپن انچ کا سینہ دکھا کر کوئی جواب دے پائی ہے پاکستان پروکسی وار کر رہا ہے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اور سیاسی پارٹیاں سیاست کرنے میں جھوٹی پاکستان پرست آتنکستان کو پھر سے سبق سکھانا ہوگا سینہ کے بلیدان کا بدلہ لینا ہوگا آتنکیوں کے فن کو پھر سے کچھلنا ہوگا پاکستان ایک سرجیکل سٹرائک سے مالنے والا نہیں ہے اسے بار بار سرجیکل ڈوج دینا ہوگا ہر ہندوستانی چاہتا ہے کہ پاکستان سے بدلہ لے سرکار اب سوال ہے کہ سرکار کب تک شہادت کا بدلہ لے گی ہم کب تک آتنکیوں کو برداشت کریں گے کیا موڈی سرکار پاکستان پر پھر سے سرجیکل سٹرائک کرے گی بیورو رپورٹ اے پی کیا تو آتنکیوں نے ایک بار پھر بڑی کارانہ حرکت کو انجام دیا ہے جس کے بعد دیش بھر میں گستہ ہے اور اب مانگ اس بات کو لے کر کی جا رہے ہیں کہ اس بلیدان کا بدلہ لیا جائے حالانکہ پردھان منتی نرید مودی نے بھی صاف کر دیا ہے کہ جوانوں کا بلیدان ویرت نہیں جائے گا آتنکیوں کو موتوٹ جواب دیا جائے گا آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے کہ آخر آتنکی کمر کو توڑنے کو لے کر اور کیا کچھ قدم اٹھا جانے کی ضرورت ہے ساتھی ناپاک پاکستان کو کس طرح سے سبق سکھایا جائے کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب سے پہلے اپنے درشکوں کی ملاقات اپنے عدیتیوں سے کراتے ہیں کمار اشوک پانڈے جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ پروکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کا پکش رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ ریٹارڈ کرنل فسی احمد صاحب ہمارے ساتھ جنے ہیں آپ رکشہ بشیشہ کی ہیں جگدیف سنگھ یادف جی ہیں سماج وادی پارٹی کو ریپریزن کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں اور فون لائن پر ڈاکٹر منجو دیکشید جی ہیں آپ پروکتہ ہیں کانگریس پارٹی کی فسی احمد صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا اتنا بڑا کارانہ حملہ کیسے اتنے بڑے پہرے کہ باوجود آدم کی اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں دیکھئے کہیں نہ کہیں تو کوئی پالیسی میں کمی ہے جو کی گراؤنڈ کے اوپر نظر آ رہی ہے میرا اپنا دیکھئے ڈیموکرسی میں محض 26 جنوری کو ملٹری سٹینٹ دکھا دینے سے آپ کی پوزیشن جو ہے وہ دنیا آپ کے دشمنوں کے لیے کوئی خاص اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا ہے جب تک آپ کا ایکچول کاروائی جو گراؤنڈ کے اوپر ہے اس میں کتنی پولیٹیکل سٹرنگٹ ہے پاکستان کو بلکل کلیرلی معلوم ہے کہ وہ انڈین آمی سے یا انڈین آم فورسز سے نہیں جوچ سکتا ہے اس میں تو وہ سب کنونشنل وار اور یہ ہماری لیے نئی چیز نہیں ہے ہم اس کو پچھلے اگر جین کیا کہ اس میں دیکھ لیجے تو ایٹی نائن سے ہم مستقل یہی چیز دیکھے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ کنٹینویسلی جو فورٹ لائنز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے پاکستان یہ جانتے ہوئے کہ وہ ڈریکٹلی فوج سے نہیں جوچ پائے گا اس لیے وہ اس کو ایک بہت ہی سوچی سمجھی نیتی پولیسی کے تحت یوز کرنا انفورچنٹلی ہمارے پاس کوئی بھی ایسی ڈیوائن پولیسی نہیں ہے چاہے وہ آپ سرجکل سٹرائک لے لیجے جس کا کی بہت پکان ہوا ہے کہ وہ ایک ریاکشن تھا ہم نے پہلے پاکستان کو ایک وہ دے رکھا ہے ایک لوس کانن دے رکھا ہے اس کے بعد ہم ریسپونڈ کر دیتے ہیں یہ کوئی ایک بہت ہی سوچی سمجھی پولیسی نہیں ہے ایک درل پولیسی نہیں ہے یہ یو ہیب ٹو بی ویری کلیر کہ ہم کو ان سے ہمارا دشمن کون ہے یہاں تو اس نے اناؤنس کر دیا ہے آپ اس کی کمپلیسیٹی دیکھئے پاکستان کی کمپلیسیٹی دیکھئے خریب ہفتے پر پہلے آئیس آئی کے ایک میجر جنرل نے بلکل کلیرلی ٹویٹ کیا ہوا تھا دیٹ مینز ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اور انہی کے جو یہ سب پلیئرز ہیں جیش محمد انہوں نے آپ کے اوپر وہی چیز کیا یہی یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ ہم نے دوہزار سولہ میں جیش محمد کا عظر مسعود کے نفیو کو بھانجے یا بھتیجے کو مارا تھا اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے اور یہ ٹرائنگل تو آج نہیں آپ کے چینل پہ شاید میں بی سیوں بار بتا چکا ہوں یہ ٹرائنگل جو ہے آنت ناغ پلواما یہ بہت ہی ایکٹیب وہ ہے آپ یہ بتائیے ابھی پندرہ دن پہلے ہے ہم لوگ نے سڈنلی اناؤنس کر دیا تھا کہ صاحب کون سی جگہ ہے وہ میں رہ چکا ہوں وہاں پہ بارہ ملا is terror free ارے what is the emergency of announcing such things کس نے کہہ دیا کون گیا ہے وہاں پہ ہم لوگ جو رہے ہیں ہم جانتے ہیں وہاں پہ terror free کب ہوگا وہ اگر ہو پایا آپ کو یہ جو ایکزامپلز دکھائی دے رہے ہیں یہ کوئی چھوٹا ایکزامپل نہیں ہے like everybody is saying all channels are saying all people are saying کہ یہ اوری کے بعد اور یہ اتنا بڑا حملہ ہے اوری کے بعد کیا why should we segment it with دوری یہ ہندوستان میں اتنا بڑا اتنا بڑا تکباتی حملہ ہوا ہے vehicle born ID جو ہے VB ID ابھی تک یہ بھی نہیں clear ہے کہ وہ vehicle born ID تھی یا کیا نام ہے وہاں اتنا بڑا کیونکہ جس طرح کی casualty figures آ رہی ہیں کم سے کم دو ڈھائی سو تین سو کلو ایکسپلوسیو اگر ایکسپلوڈ ہوگا تب ہی اتنا زیادہ damage ہوگا it was an open این ایج کیا ون یا آ فورٹی فور جو ابھی کہلاتی ہے اس کے اوپر تھا اس کے بعد after the bomb blast there was firing on it that means کہ ایک باخایدہ چنی ہوئی ایک ambush site تھی جہاں پہ لوگوں کو معلوم تھا کی اتنا بڑا convoy move کر رہا ہے ROP ROP میں بھی کچھ کمیاں رہی ہوں گے obviously کمیاں ہیں otherwise کیسے اتنا بڑا 70-76 vehicles جو بتائی جا رہی ہیں ابھی تک exact confirmed نہیں ہے but جو 70 گاڑیاں اگر move کر رہی ہیں from Jammu to Shrinagar or wherever they were going آونتی پورا کتنی دور ہے 27 I think 26-27 km رہ جاتا ہے Shrinagar سے now you know you are آپ بنیحال پار کرنے کے بعد آپ ویسے ہی under fully وہ آ جاتے ہیں کہ آپ operation mode میں آ جاتے ہیں کہ اب ہم پہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے lookouts ہوتے ہیں there are ROP کے procedures ہیں اتنا ملا konvoy اگر move کر رہا ہے تو اس کے بیچ میں آپ نے کیوں نہیں private stopping رکی سر بلکل ہم اس بات کو لے کر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کیا ہم سے اپنی طرف سے بھی کچھ چوک ہوئی ہے کیونکہ جیس طرح سے input مل رہے تھے کہ آتنگ کی بڑی واردات کو انجام دینے کی پروفل بکشی صاحب آپ اس حملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کارانہ حملے کو اور اس کا معقول جواب ہونا چاہیے دیکھ دیکھ یہ حملہ ایک بہت دکھت گھٹنا ہے اس لیے ہے ہمارے اتنے تیس نوجوان شہید ہو گئے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے اور دکھ ہم کو اس جان بچا سکتے تھے اگر ہماری نیتیاں ٹھیک ہو اگر ہمارے پروسیجرز ٹھیک ہو اگر ہماری ٹریننگ ٹھیک ہو پرابلم یہاں ساری ہے اور ہماری نیتی میں پہلی پرابلم کیا ہے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں ہم پہلے حملہ نہیں کریں گے جب ہم پہ حملہ ہوگا حاصل ہوں گے پر آپ بتائیے یہ کیوں ہو ہے اس لیے ہے کہ ہم نے اس پہ چنتن نہیں کیا ہے ہم کو ہمارے کو ازرائیل پرائیم منسٹر نے ہمارے پرائیم منسٹر کو کہا بھی تھا کہ آپ پہ حملہ ہوتا ہے اور آپ ویٹ کرتے ہیں حملہ ہونے کی ازرائیل کہتا ہے ہم تو جا حملہ ہونے والا ہوتا ہے دو دن پہلے جا کے اس کو ختم کر دیتے ہیں ہمارے پہ ایک ہفتے کی نوٹس نہیں اور ہماری انٹیلیجنس ایجنس اتنی ساری ہیں کوئی ایک انٹیلیجنس انڈر نہیں ہے سب کو ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول میں ہونا چاہیے اگر آپ کو شری نگر میں پوری آرمی کا کنٹرول ہونا چاہیے اور اگر کسی پیرا ملیٹری فورس کو وہاں رکھنا ہے جس کے ڈی جی کو یہاں پہ آپتی نہیں ہے تو ان کو آرمی کے کمانڈر کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور آرمی کمانڈر کو پوری اکانٹی ملیٹی ہونی چاہیے پھر اس کی کھٹیا کھڑی کری جہاں فیلیر ہوتی ہے اب کسی کو نہیں پسا کون کیا کر رہا ہے چلی یعنی آپ کو لگ رہا کہ یہ اور بھی زیادہ دکھت ہے کہ ذمہ داری بھی نہیں ہو پاتی ہے میں کمار آشوک پانڈر جی آپ کے پاس سرکار کی نیتیوں کا کارن ہے جو ہم اپنے جبانوں کو کھو رہے ہیں آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ لوگوں کی نیتیوں کی بجے سے شہادت ہو رہی ہیں اکشہ جی یہ بہت بڑا سنکٹ کی گھڑی ہے اور اس سنکٹ کی گھڑی میں سموچہ دیش ان ویر جوانوں کے ساتھ اپنے سینہ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم سب ڈٹ کے کھڑے بھی رہیں گے اس کائرانہ گھٹنا کی جتنی بھی نندہ کی جائے وہ کم جو مرے ہیں ان کو ہم سانتونا دیتے ہیں شہید ہوئے ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کے پریواروں کو رام جی سے پراثرہ کرتے شکتی دیں کہ وہ اس دکھ کو سہ سکیں اور جو لوگ ابھی گھائل ہیں ان کے لیے بھی ہم جندا کریں گے کہ جلد سے جلد وہ سوست ہوئے ہیں کب تک ان دلیلوں سے کام چلے گا آپ کے نندہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے ان پریواروں کا حال جو اپنے پریوار کے سدسے کو کھوتے ہیں آپ نے شاید سنا نہیں ہمارے دونوں رکشہ وشش شگیوں کو سیدھا کہہ رہے کہ سرکار کی نیتیوں کا خامیادہ ہے جو ہمارے جوانوں کو بھوگت نہ پڑتا سرکار کی نیتی جو ہے اگر ایسی ہوتی تو سرکار وہاں جا کے سرجکل سٹرائک نہیں کرتی ہم ایک جوان کے جو خون بہا ہے سر سرجکل سٹرائک اس سے بڑا حملہ کر کے چلے گئے آتنکی دو ہزار چار کے بڑا حملہ ہوا ہے سر اری حملہ بھول گئے پتھان کوٹ بھول گئے آپ کیا بات کر رہے اری میں اری میں جو حملہ ہوا تھا اس کا موت اور جواب دیا گیا وہ بھی کائرانہ حرکت تھی آج ان کا جوان یہ حمد نہیں کرتا ہے کہ ہمارے جوان کے سامنے آگے ڈٹ کے مقابلہ کر سکے پسی احمد صاحب یہ اس مغالتے میں کی ایک سرجکل ستائق پاکستان کے بھی ہوسٹ کھانے لگا دیے آتنکیوں کے منصوبوں پر بھی پانی پھیر دیا اور اب کوئی دکت نہیں ہے اور یہ جو تصویر آج دیکھنے کو ملی اس کا ذمہ دار پھر کون ہے اس کا ذمہ دار میں کہہ رہا جو تالیبانی حکومت اجہر مسعود ہیں ان کو ان کے آقا اور ان سر اگر آپ کے گھر کے اندر گھس کر کوئی حملہ کر چلا جاتا ہے تو آپ کی کمزوری درش آتا ہے نسچت طور پر لیکن اس میں ہمارے آکے بھی کچھ ایسے گیدر ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپ کے جواب پر ہمارے دونوں رکشہ وششش اگر اپنی کیوں چنا ہے دیش کی جنت نے اس لئے چنا تھا نا کہ آپ سمسطہ سمدھان کی سیچویشن کی بات کر رہا کشمیر کی سیچویشن کی بات کر رہا ہوں کشمیر کی situation ہے اس کشمیر کی situation کو دیکھتے ہوئے وہاں ایکشن لینا ہے لیکن جو ایکشن اب آگے ہوگا وہ پورے دیش نہیں پوری دنیا دیکھیں گی اتنا خطرناک ہوگا کام اٹھیں گی ان کی ساتھ مستوی اور ضرورت پڑی تو حملہ بھی کریں گے ابھی بھی ضرورت لگتی ہے کہ ضرورت پڑی تو پانڈی آپ تھوڑا سا دھارے رکھئے سیاست بلکل بھی نہیں چاہتے دیکھیں یہ اس طرح کی اوٹ برست اور پولیٹیکل ریٹرک سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ ہم ایٹی نائن سے کشویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ہم بار بار یہ کہہ جاتے ہیں کہ صاحب ہم نے بورڈر سیل کر دی ہیں ہو کے بورڈر آپ نے کم سیل کی ہیں برف پڑ گئی اس لئے سیل ہو گئے ہیں لیکن فیکٹ از کی انفورچونٹلی پولیٹیکل ویل اور پولیسی ڈیریکشن میں ظاہر بات ہے بہت زیادہ پولیٹکس ہے اور اس کا خامیازہ آپ یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ کوئی فرق پڑا ہے ان کے اور آپ آدمی ایک منٹ جب میں بول رہا ہوں تو ایک منٹ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا دو اگر چار کے بعد ہوا ہے ایک آدمی بھی مرے اگر ہمارے ملک میں تو ہمارے لئے بہت بڑا ہونا چاہیے نہ کہ سوال بکشی صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آوں گا پھر آپ جواب دیجئے کہ سرکار کی کیا اسٹیٹری رہے گی کیونکہ اب تک یہی کہا جا رہا ہے کہ غلط نیتیوں کی وجہ سے خامیازہ اٹھانا پڑ رہا ہے بھگتہ پڑ رہا ہے پروف بکشی صاحب کیا سوال کیا ہے آپ کا سر میرا سوال یہ ہے کہ جب پہلے بھی جاری کیا گیا تھا ایک تو ہم چھوک جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا اپنی طرف سے بھی چھوک ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ آتنکیوں کے مددگار چھپے ہیں کیا کسی سے کیوں ان پر نکیل نہیں کس پاتی دیکھئے چھوک ہماری یہ ہے کہ ہم نے انٹیلیجنس کا پورا فائدہ نہیں اٹھایا اور ہم نے پھر ان کو پری ایمٹ نہیں کیا ہم ویٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کائرانہ حبلہ ہوا ہے ارے وہ بڑی بہادری سے آکے تمہارے گھر کے اندر تم کو مار کے جا رہے ہیں اس سے زیادہ بہادری کیا ہوگی یہ کائرانہ ہماری پولیٹیکل بل سال ہوگئے چاند تک نگاڑے بجا دیئے آپ کو ہر مہینے تین سرجیکل سٹائک کرنی پڑیں گی تب پاکستانی کھیمے ہیں وہ پیچھے جانے شروع ہوں گے آپ جب تک وہ نہیں کریں گے آپ کو یہ پرابلم رہی گی اور دوسرا یہ ہے آپ اپنا کمان اند کنٹرول نائنٹین سیونٹین تھٹی ایسے لوگ مر رہے ہیں یہ گلتی دیش کی گلتی ہے ہم سب ناغرکوں کی گلتی ہے کہ ہم اس کمزور نیچی پہ چل رہے ہیں اپنشوک پانڈے جی جواب دے دیجئے پھر میں منجو دیکشی جی کے پاس جا رہا ہوں آپریشن آل آؤٹ جو چل رہا تھا اس سے وہاں پہ آتنک وادیوں میں کھلبلی تھی اور یہ پورا دیش چھوڑ کے گئے ہوئے تھے سر یہ کھلبلی تھی کہ آپ کے گھر کے بیٹر ہوش کے مار کے چلے گئے اوکوپائیٹ دیکھئے وہ اس کا رییکشن ہو سکتا ہے اوکوپائیٹ کشمیر جو ہے وہ اوکوپائیٹ کشمیر کا جو بورڈر ہے اس بورڈر اور اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ ہم اس قربانی پر پورے طور پر اتنے زیادہ ہمارا آتما بھری ہمارا بن بھرا ہوا ہے آپ تیری آتما میں اتری دکی سرکار کیا کرے مجھے بتائیے پردھان منزلی نے یہ تو کہہ جیا کہ بالیدان ویرث نہیں جاگا جوانوں کا کیا کیا کیجئے آتما تھرہ جائے ہماری سینا موطور جواب دینے میں سچ میں وہ قابل ہے ہم زبانی وار کر نہیں لگتا کہ زبانی وار کر کئی تھم جاتے ہیں کیا زبان سے بول دیا کہ ہم نشتو نابوت کر دیں گے تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے ہو گیا یہ کوری بیان باجی ہے جو بھارچی جنت پارٹی ایک سلکر ستائی کی اتنا زیادہ سو صحابہ کیا پاکستان ملکل کو ہرا دیا راج ست کا ماملہ ہے دی ست کا ماملہ ہے یہ گورنمنٹ کا فیلیور ہے پالسی کا فیلیور ہے فیلیور کیا ہے جس کو آتنگ بادی کہتے پی ڈی پی کے سال مل کر سرکار بنا لیتے ہیں سرکار بنا لیا کتنے لوگ مارے گئے پچھلے سرکار میں کتنے زیادہ لوگ مارے گئے یہ ان کی اشراست کمی ہے لوگ جنتا کو گمرا کرنا چاہتے ان کو کڑا جواب دینا چاہے ان کو پالسی جن کرنا چاہے آج ساری جانکاری ہونے بھی تری میری گھٹنا ہوتی ہے تیس لوگ مارے جاتے ہیں چار لوگ غائل ہوتے ہیں اس کے بعد اس طرح آواز اٹھاتے ہیں پاکستان کو جواب دینا چاہئے دوارہ ہم مر نکر سکھیں میں دوارہ جگل سے یاد بھی آپ پاس آوں گا کیونکہ ہمارے سیاست دان سیاست دان ہر جیز میں سیاست کا پور دونتے ہیں کیسے اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا جائے میرا سوال آپ سے یہ ہے آپ لوگ اس بات کو لے جمہو کشمیر کو برباد کر دیا سرکار بنا لی جی آپ لوگ اس بات کم لے لی جیے ہم لوگ نے اپنے راجنیتک فائدے کے لیے ہم سب راجنیتک دلوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جمہو کشمیر کو برباد کر کے رکھ دیا آج کی رہے ہیں جی بات کے رہے آج کی یہ سب بڑا حملہ ہوا ہے دن لہارے ہوا ہے آج یہ کہا جائے کی سمیت سرست کے آج کیا کر رہیں تی ساتھ کرتے ہیں ان کے ڈاعوو پر سوال اکتا ہے ایک سوال کا ڈاعو جو دی دی جی مجھے مجھے بات بری مہرم یہ بھاشن نہیں چل رہا ہے نا یہ مدہ بہت گمبیر ہے یہ آتما کو دکھی کرتا ہے دیش میں گصہ ہے اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں بھی سیاسی فائدہ اٹھا لیا جائے راگدیب سرجے والا صاحب کا بیان سننا تھا وہ آتے ہی انہوں نے سیدھا کہا کہ 56 ان کی چھاتی فیل ہو گئے آپ کو لگ رہا ہے کہ دکھی گھڑی میں آپ کو سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ سرکار کی منشا کیا ہے جواب کیسے دینا ہے یہاں پر ہم سبھی راڈ نیتک ڈل اپنے اپنے منافع کی خاطر کہیں پر بھی سیاست ڈھونے کی کوشش کرتے ہیں پسی احمد صاحب ہے میڈم سویکار کر لیجیے جمہو کشمیر کی آج جو حالت ہے اس کا شے آپ تمام رانیتک ڈل لیجیے کیا آپ لوگوں نے بنتا ڈھار کر کے رکھ دیا ہے پسی احمد صاحب بنتا ڈھار کرتی نہیں رکھا ہے میڈم آکھنے مت بتائیے آکھنے مت بتائیے میں آکھنے بھی رکھ دوں گا اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے تب تو کوئی حقیقی باتی نہیں ہوتے لیکن ابھی آپ نے کسی موطے پر آج یہ گھنٹا ہوئی ہے اور آج آپ نے ابھی بھائی سکر وقتہ نے مرے ہیں میں آپ سے رنڈیپ سرجے والا کے بیان کا جو نے میڈیا کے سامنے آکے کہا اس کا مطلب جاننے کی کوشش کروں گا فرسی احمد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں آپ دونوں کو روگ رہا ہوں میں بی جے پی پروکتہ کو بھی کہہ رہا ہوں اور کانگریس کے پروکتہ کو بھی تھوڑا سا دھائرے رکھے رکھشہ بششک جو کو بھی سن لیجئے ان سے پانڈے جی پانڈے جی میں آپ کو بھی روک رہا ہوں اور کانگریس کے پروکتہ کو بھی پسی احمد صاحب آپ اپنی بات پوری کیجئے پھر ہمیں ایک بے کیلئے رکھنا ہے ڈاکڑا منجو دیخشہ جی ڈاکڑا منجو دیخشہ جی ڈاکڑا منجو دیخشہ جی ڈاکڑا منجو دیخشہ جی ڈاکڑا اپنے پی سیاہ سے آگرہ کروں گا آپ دنوں پروکتاؤں کے آواز پر تھوڑا کم کر دیجئے فاسی احمد صاحب اب آپ اپنی بات پوری کیجئے اب آپ اپنی بات پوری کیجئے یہ امید ہے یہ ایکتہ ہے ایسے دشمنوں سے مقابلہ ہوگا یہ حالت ہے ہمارے راجنیتک دلوں کی دیکھیں دیکھیں یہ وقت نہیں ہے پولیٹیکل برانوی پوائنٹ سے سکور کرنے کا کانگریس جو بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے کانگریس کے زمانے میں بھی یہ جو سیچویشن سن اکھتر کے بعد انانس کیا تھا کیا اس نے کی ویل بلیڈ انڈیا ٹو ا تھاؤزن کٹس اور مستخل وہ پولیسی آج تک چلی آ رہی ہے سن اکھتر اور آج دوہزار انیس تو اس دوران دونوں کی نیتیوں میں بلکل بہتی زیادہ سنتولن رہا ہے کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے ایکسیپ ڈاٹ براؤنی پوائنٹ سکور کے ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا یہ جو پریزنٹ سرکار ہے اسی کے دوران ہمارے عدکاریوں کے اوپر ایف آئی آر لوج ہوئی تھی اپنے کام کرنے کے لیے تو اس لیے دونوں دھلے نہیں ہیں پولیٹیکل فیلیر رہا ہے کشمیر میں اور اس کا نتیجہ آپ کو دکھ رہا ہے آپ کو ایشو دوسرا ہے یہ بتائیے آدلدار جو لڑکہ جس نے یہ کہنا میں انجام دیا ہے یہ ہمارے پاس انکومیشن تھی کہ دوہزار سولہ میں یہ غائب ہو گیا تھا وہاں سے آہا ہونٹی پورا کے گاؤں سے اور اس کے بعد یہ بھی ان کو خبر تھی کہ یہ جائش میں چلا گیا ہے کیونکہ اس کا بڑا بھائی جائش میں تھا اور وہ مارا گیا تھا اور یہ لوٹ کے آیا تو why was he not under surveillance اور اگر surveillance میں تھا تو وہ کہاں سے کیسے چوک ہوئی کہ اس نے اتنا بڑا پلان کر لیا کہ میں اس کا جواب دینا چاہوں گا سر کبھی بھی یہ ہائیوے ہے اور کسی ہائیوے پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جب کس پوائنٹ پر حملہ ہوگا آپ نہیں کہہ سکتے آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے کس پوائنٹ پر حملہ ہوگا آپ اس پوائنٹ پر حملہ ہوگا آپ سابت نہیں کر سکتے آپ کو کچھ نہیں مانم ہے آپ سابت نہیں کر سکتے ستر جوان وہاں سے جا رہے تھے ستر گاڑیاں جا رہی تھے ستر گاڑیاں وہاں سے جا رہی تھے پانڈے دی یہ انٹیلیجنس ریلئر ہم مان سکتے ہیں یہ انٹیلیجنس ریلئر ہے انٹیلیجنس اینپوٹ کیا ہوتا ہے مجھے ذرا اس کے بارے میں بتائیے سنیے پہلے سنیے پانڈے جی انٹیلیجنس انپٹ کیا ہوتا ہے مجھے اس بارے میں جواب دیجئے اور جب یہ جانکاری تھی کہ ایک بڑے حملے کی فیراک میں ہے یاد سے نہیں دو تین دن سے خبریں چل رہی ہیں کہ وہاں پر ایلٹ رکھا گیا ہے آتنکی آئیڈی بلاس کر سکتے ہیں یہاں تک کی سوچنا تھی یہ پتہ لگانا بہت مشکل رہتا ہے جوانوں کے لیے مومنٹ تو جوانوں کی برابر جاری رہتی ہے مومنٹ ہوتی رہتی ہے کانوائی لگی رہتی ہے ان کا ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا یہ کنٹیلیشن میں جاری رہتا ہے جگہ پر وہ لوگ گزر رہے تھے وہ سینسٹیو ایریا مانا جاتا ہے وہ سینسٹیو ایریا سر آتنکی آپ کو بتا کر تو آئیڈی پلانٹ کرنے نہیں آئیں گے کہ آپ یہاں سے نکلیے ہم یہاں پر آئیڈی پلانٹ کرنے جا رہے ہیں ایسی باتیں مت کیجئے پروفل بکشی صاحب یہ انٹیلیجنس انپوٹ یا تو ملا نہیں اور یا پھر اس پر زیادہ عمل نہیں کیا گیا کس بات کی سنبھابنا آپ کو زیادہ نظر آئے دیکھئے لاپروائی ہوئی ہے عمل نہیں کیا گیا یہ بات سہی ہے جگہ دیب جی میری بات سنیے جان سے سنیے ان کو انٹیلیجنس ان کو ایک ہفتے کا نوٹس مل گیا تھا کی ایسی حرکت ہونے والی ہے پر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پہ گراؤنڈ پہ ہیں ان کو ریگولر یہ کاروائی کرنی چاہیے یہ پتہ کرنا چاہیے کہاں سے آ رہے ہیں ہم ہماری انٹیلیجنس اس لیے فیل ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی ساری سیکیورٹی فورسز ہیں کوئی کسی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول میں نہیں ہیں ہم الگ الگ ہیں اور اسی لیے ایک دوسرے کو خبر دینے میں ہی پرابلم آتی ہے اور اس کے بعد میں آپریشنل ریکوارمنٹ یہ ہے کہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں اور ایس او پی کمزور ہیں سی آر پی ایف کی ٹریننگ کمزور ہے یہ ساری ساری چیزیں اس نتیجے پر پہنچتی ہیں ہمارے جوانوں میں بہادری کی کمی نہیں ہیں کائرتہ صرف کانونی کاروائی اس وے وہ پولیٹیکل کاروائی میں ہمارے کو پرابلم آتی ہے پولیٹیکل تھنکنگ میں پرابلم آتی ہے سر سوال تو پھر رہی ہے کہ کب تک ہم ایسے ہی اپنے جوانوں کو کھوتے رہیں گے جہاں پر سوال اٹھتے ہیں کہ یہ نیتیوں میں کمی ہے یا پھر سیاست کی وجہ سے بھی ماحول وہاں پر جمعہ جوان کو لے کر جو رہتا ہے جب تک آپ کو پولیٹیکس میں مزہ آتا رہے گا پولیٹیکس میں آپ اپنی روٹیاں سیکھتے ہیں اس لیے آپ کے جوان اپنی لائف لوس کر رہے ہیں سر ایک بریک کے لیے ہمیں یہاں پر رکنا ہے بات کریں جمعہ کشمیر کی جہاں پر ایک بڑا آتنکی حملہ ہوا جس میں ہم نے تیس یار پیر جوانوں کو کھو دیا چالیس سے زیادہ زخمی جن میں سے ابھی بھی کئی جوانوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے سوال جواب کیے جا رہے ہیں بڑی کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے لیکن سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کہ جب ایک طرف آپ آتنکیوں کے صفائے کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف آپریشن چلانے کی بات کرتے ہیں وہ گھر کے بھیتر آ کر اتنی بڑی واردات کو انجام دے کر آسانی سے چلے جاتے ہیں آخر کب تک یہ سب چلتا رہے گا میں ڈاکٹر منجو دیکشت جی آپ کے پاس آوں گا اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس دکھ کی گھڑی میں سیاسی فائدہ اٹھانے سے بچنا چاہیے نیشن فرسٹ یہ بھاپنا زیادہ ضروری ہے ڈاکٹر منجو دیکشت جی چلے شاہد ان تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے جگدیف سنگھ یادف جی یہ سمیں آپ کو نہیں لگتا کہ سبھی کو ایک جھتا کے ساتھ اس پر باق کرنی چاہیے کہ اب اس کا آگے کا راستہ کیا ہے کیسے بلیدان کا بدلہ بھی لیا جائے اور آنے والے وقت میں اس طرح کی دوبارہ کبھی کوئی ہماکت نہ کر پائے اس کو لے کر قدم اٹھا جائے بجائے اس کے ہم سیاست میں ہو لچ کر رہ جاتے ہیں نہیں ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے راستیت کے معاملہ ہے راستیت کے معاملہ ہے اور جب بھی کبھی لڑائی ہوئی چاہیے پیسنٹ کو اکھتر ہو سارا دیس ایک ساتھ کھڑا ہوا ہے سارا ہر سپورٹ کیا ہے لیکن راجنی تھی کوئی میٹر نہیں ہے لیکن سوال یہ جو جمیدان لوگ ہیں ان کو صحیح بات سے بنانی چاہیے لگاتار ہماری جوان مارے جا رہے ہیں اور وہاں کسیویر میں لگاتار حملے ہو رہے ہیں یہ چھوٹا سا ملک مطلب پتے سے بھی وہ اسی تھی نہیں ہے وہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہم نے کاربائی کر دی سرگر سائے دنوڑا پیٹ رہے ہیں پدھان منتی بولے ہیں سارے بی جے پی کے بولے ہیں یہ بات غلط ہے راست میں سارا دے گا ساتھ کھڑا ہے کھڑا رہے گا ہونا چاہیے سیاست بلکل نہیں ہونا چاہیے آج جن کے پریوار کے لوگ مارے گئے جوان مارے گئے ہیں ان پہ سمیدن سلطہ ہونے چاہیے سانبوت ہونے چاہیے اور آنگے ایسا کار کرنا چاہیے دوبارہ کبھی ہمت نہ کرے پاکستان بھارت کے اوپر آنکھ اٹھانے کام کریں سوال تو یہ نا جگدیب سنگیادب جی جس کو موقع ملتا ہے وہی اس راستے پر چلتا ہے کس کو نصیحت دیجئے گا وہاں گئے جمانوں کے بیچ میں بارڈر میں گئے کہ کیا انہوں نے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں ایسی ہمت دکھانی چاہیے یہ جو انٹیلیجنس ان کی پرکان منتری تو پرابر سینہ کے بیچے جا رہے ہیں یہ کون سی بات ہے پرکانڈے جی آ رہا ہوں کے پاس ساسنگا اور بیکل سنگ جیسے وہاں گے مجھے جگدیب سنگی اس بات کا جواب دیگے مجھے اس بات کا جواب دیگے جگدیب سنگی آج بہت سمجھ دکھانا چاہیے اور ایک عباد بھی ہے غصہ بھی ہے غصہ اس بات کو لے کر کہ آخر کب تک ہم اپنے جوانوں کو کھوتے رہیں گے لیکن مجھے اس بات کا جواب دیجئے دیش کے اندر آتیں کیونکہ مددگار کون ہے کون ان کو شاہ دیتا ہے کون ان کو پرشنہ دیتا ہے یہ چھپا ہے کیا کسی سے آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ الگابادی ہوں یا جو بھی ایسے لوگ ہیں جو سن اکشن پردان کرتے ہیں ان کے خلاف کلا ایکشن لیا جائے آپ کی پارٹی سمارتھن میں ست کاروائی ست بلکو ست دیش رات ہیت پہلے ہیں جو دیش میں چھپے ہوئے آتنگ باز سرچن دیتے ہیں یا یہاں سے جاگ بنتے ہیں ان پر ست کاروائی نہیں چاہیے اور کاروائی ہونی چاہیے کاروائی جسلی میں مقدمے چلتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں سیدھے سیدھے ایسے بے کارنو بنا چاہیے جو پائے جائے ان کو اب پروپ ہو جائے سیدھے بھاسی دیتے ہیں سر دکت تو یہ ہے کہ مانوہ دکھاروں کے مانوہ دکھاروں کے رکشک سامنے آ جاتے ہیں وہ دہائی دینے لگتے ہیں ان آتنگوں کے لیے جو گولی چلا رہے سے پہلے کسی کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں فسی امیس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فسی امیس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پھر میں پانڈے کی آپ کے پاس آ رہوں ملدی دکھشک کی آپ کے پاس آ رہی فسی امیس صاحب ایسے کو کڑی کڑی سجا نہیں ہو جائے جگنی سنگی ایسے کو گولی مار کے فسی جزا دینا چاہیے سر لوگ چھاتی پیٹنے لگتے ہیں لوگ چھاتی پیٹنے لگتے ہیں کہ یہ پتھر بازوں پر کیوں یہ پیلٹ گن چل رہی ہے پہلے گن کا بھی روز کر دیا جاتا ہے نا سر فسی احمد صاحب دیکھئے میں نے آپ کو ہتایا کہ ہم لوگ پاکستان کو اتنا کڈ گلاب ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں آپ ایک چیز بتائیے کہ یہ جو پاکستان کا کشمیر کا ایک علاقہ ہے جس میں کی اتنا زیادہ وہ ہے جہاں پہ ہوم گرون اب شروع ہو رہا ہے اب شروع کیا ایکچولی تھوڑا بہت تھا ہمیشہ سے ہم نے جے کے لیپ ڈیس سے دیکھا ہے حیثبو المجائزین جے کے لیپ ڈیس سے دیکھا ہے وہاں پہ تھوڑا بہت تھا آج کی تاریخ میں آپ آنکھ بند کر کے اگر بیٹھے گو پاکستان کا بالکل کلیر ایمپرنٹ ہے وہاں پہ جو ایک جہادی ایلمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے ابھی تک تو کشمیر وہاں سے آ جاتے تھے پاکستان سے جی ناو دیو ریالائز کہ یہی سے ہوم گرون پیدا کرو اس کو اٹینٹ کرنے والا اس کو اس ریڈیکلائزیشن کے اوپر انکش لگانے کا کام کس کا ہے فوج کا تو ہے نہیں فوج کے پاس تو ایک ہی پروفائل لیکسکس ہے وہی ہے ایک ٹریٹمنٹ یہ جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اور آپ نے ڈیوائیسیفنیس پیدا کر کے اور پیدا کر دی ہیں وہاں پہ آپ کو ہم آپ کو ہم اپنے بی جے پی کے بھائیس آپ کو کی ایک بات کے اوپر وہ بتا رہے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیوے کے اوپر میں اپنے انوباب سے بول رہا ہوں میں نے بھی ڈیڑھ پونے دو سال اروپی کی ہے انہی علاقوں میں اور بہت ہی خطرناک دن تھے وہ جب شروع ہوا تھا آپ کو یہ بتا دیں کہ روڈ اوپننگ کے ٹائم پہ آپ کو ٹیل ٹیل مارکس مل جاتے ہیں کہ آج کہاں ہونے والا ہے لائٹلیوڈ ہے جی یہ یہ ہم ڈیلی کی بات کر رہے ہیں ہم جب سپیسیفک انفرومیشن ہوتی ہے تک تو افکار وہاں پھر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پوری کے پوری بٹالیا اگر کہیں پر موف کر رہی ہے لیکن ڈیلی کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں جی اس کیس میں اس کیس میں ہم کو انفرومیشن اگر ہے تو وہ ہم آپ کے چینل پر ایک بار اور بھی کہہ چکے ہیں جی کہ ہیومن انٹیلیجن جو ہے یہ کوئی کیا نام ہے سوچ آن سوچ آف کام نہیں ہے یہ ایک راؤن ڈا کلاؤگ بڑا ہی مشکل کام ہے جو کی چھوٹی چھوٹی بٹس این پیسز جمع کرتا رہتا ہے اور ان سے ایک خاکہ تیار کرتا ہے اور وہ ٹائم لی شیئر کرتا ہے ہم لوگ تو آج کی تاریخ میں تو آپ کے پاس اتنے چینلز ہیں اور اتنے فاس چینلز ہیں اور انکرپٹیڈ چینلز ہیں جس سے آپ امیجیٹلی ایک ایک آدمی کو ستک کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک اور ایکزامپل بلکل کلیر آپ کو انڈیکیشن ہوتا تھا کہ آج یہاں پہ پرابیبلی ایمبوش ہونے والا ہے اور کئی بار وہ صحیح بھی ہوتا تھا کئی بار ہم اس کو وارڈ آف کر دیتے تھے ہم پہلے سے ایکشن لے کے اور وہ کر دیتے تھے اور اس میں ہم اپنی وہ بڑھا دیتے تھے بسز روک کے بہت پہلے جو ہمیں سائیٹ بتائی جاتی تھی کہ یہاں پہ پرابیبلی ہوگا تو ہم سے بہت پہلے اس سے بسز کو روک کے اور ان کی چیکنگ شروع کرتے تھے جان کے ڈیلے کرتے تھے کہ اس میں وہ اپنا سانٹولنک ہوئے جو انکمفرٹیبل ہوئے جو اس میں گڑھ بڑا آدمی ہے اور اس کو ہم لوگوں نے خود نے اب کیا ہے ان کو تو ایسی بات نہیں ہے کہ انفرمیشن نہیں ملتی ہے انفرمیشن ملتی ہے اور تیل ٹیل سائنز ہوتے ہیں بلکل وہ بھی جب فدائن بھی کر رہا ہے آپ دیکھیں اس کیس میں خالی ایک وہ فدائن نہیں تھا بلکہ اس کے بعد ایک فائر آیا ہے بہت اگڑا اور وہ دکھائی دے رہے ہیں تو فائر میلز کی انہوں نے ایک جگہ چونی تھی وہ تو نہیں مووو کر رہا تھے پیرلیل انہوں نے ایک ایمبوش سائٹ لائکلی ایمبوش سائٹ کو سوٹ کیا وہ کیا ہوا تھا جس کو کی اتنا بڑا کانوائی ستر شہتر گاڑیوں کا گھر کانوائی مووو کر رہا ہے تو وہ جو لوکیشن وہ پہلے ہی سانٹائز ہو چکے ہونا چاہیے جی جی کمار اشوک جواب دیجے آج دیش کے لیے سب سے بڑی اہمیت اس کی سرکچہ اور اس کی بورڈر سیماوں کی سرکچہ وہاں پہ رہنے والے ہمارے فورس کی سرکچہ اور اس کی پراتبکتہ دینے والی سرکار نریندر موڈی کی سرکار ہے چاہے وہ لائف سیونگ جیکٹس رہی ہو چاہے وہ لائٹس رہی ہو چاہے ہمارے گنس رہی ہو آج بھی ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں لیکن میں دیکھ کے ذرا دکھی ہو رہا ہوں جو یہاں بیٹھ کر کے چھپن سینہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سو لیجیے پھر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ آج ایک بار ہی کہہ سکیں کہ سارا دیش یہ پتھر بازوں کے ساتھ کھلے ہو جاتے ہیں دیش کو کہا لے جاتے ہیں سر مجھے یہ بتائیے مجھے بتائیے جب ان پتھر بازوں پر سے مقدمے ہٹا جے جاتے ہیں پھر تو آپ پر بھی سوال اٹھیں گے نا پھر آپ یہ یہ دلیل دے کر نہیں بچ سکتے نا کہ آپ پیڈی پی سے ہمارا کوئی ناتا نہیں ہے آپ یہ کہہ کر بچ نہیں سکتے نا کہ پیڈی پی سے ہمارا آپ کوئی ناتا نہیں ہے جس وقت ان پتھر بازوں کے کیس آر آئے گئے اس وقت آپ کوئی بچے آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اس میں آپ بھی ذمہ دار ہیں سب سے بہتر بجٹ اگر آج ہم دیش کی سورکچا کے ساتھ بھی کھلوار کر سکتے ہیں تو ایسی راجدید کے اوپر شرم آتی ہے ہمیں ہمیں شرم آتی ہے اسے لیتا اوپر ہمیں لیتاوں پر شرم آ رہی ہے کہ آج ہم کس دیش میں لیتے ہیں کہ ہمارے جوار مارے گئے ہیں ان کا پریوار تباہ ہوا ہے اور ہم سیاست کر رہے ہیں چھپنی سینے کی بات کر رہے ہیں ہم آپ آپ اپنے سینے کے اندر شاکیے کہ آپ کا سینہ کیسا ہے چھپنی سینے کی بات کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دیش کے آج ہمارے کتنے پریوار تباہ ہم نے سوال سبھی راجنیتک دلو سے ہی پوچھا تھا ہم نے آپ سبھی راجنیتک دلو سے ہی اسی لیے سوال پوچھا تھا منجو دیکشت جی دیش پہلے یا اپنی سیاست اور کے پردی بھی سبیدنا ہو رہی چاہیے یہ دیش ہے منجو دیکشت جی دیش پہلے دیکھا ابھی چیجی میں ایک بات کو ہوں گی میں پوری بہت سننا ہی دین لوگوں کو آج یہ بہت جوک کا بشاہ ہے میری خیال جس کے گھر کے جس کے گھر کے سمدانے گئی ہیں اور ہمارے جو گھائر ہیں ان کی بھی جندا کریے پانڈے جی 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 سن لیجے انہیں بھی سن لیجے ان کی سمدان کہیں جاہیر ہوتی ان کا شردوں میں کہیں نہیں آ رہی ہے وہ ایک مرتبہ ملال کریں کہ ہاں ہم سے مداری لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کائرانہ حرکت سے سمیہ پہ کریے ہیں یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور پرٹوکال چھوڑ کر ہمارے پردان ان کی لہور دیویانی کھانے جبے آتے ہیں اور ایک مرتبہ بھی بہت ملال کر ملال کر ہم سے کلتی ہوئی ڈاکٹر بندی دیکشی جی آپ کو اس بات تکلیف نہیں ہو رہی ہے کہ وہ مانوہ دکاروں جو پیروکار بنے گھونگتے وہ اب تک سامنے آ کر ان کا کوئی بیان بھی نہیں آیا انہوں نے دکھ بھی ظاہر نہیں کیا آپ چاہیں دیکھئے ہمارے راستے میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں ان ان جیوز کی جو مانوہ دیکھ دیکھ دار خود کو سمجھتے ہیں جو پتھر بات ہو جاتے ہیں آت انکیوں کے لئے آسو بانے خلے ہو جاتے ہیں لیکن آج کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے آج دن آج 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 ایک فانل ریکشن میں آپ سے چاہ رہ ہوں آپ کو لگتا ہے کہ راج دل اپنے حیطوں سے اوپر اٹھ سکتے ہیں بھائی فصیل اچھے بھائی اچھے بھائی آج دیکھ مانڈر بکشی نے بڑا سنسبل کام کیا کہ وہ چلے گا سنسبل کوئی کام نہیں آج سنسبل اگر گھٹنے کوئی فائدہ نہیں آج لگ چاہہ چاہے وہ کانگریس ہو چاہہے وہ یہ ہو چاہے وہ وہ ہوں the fact is کی کوئی فرق نہیں آئے گا ان کا ان کا mind جو ہے وہ فسا پڑا ہوا ہے سیاست 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 اس کے آگے یہ سوچ ہی نہیں سکتے they don't know جن کو ان کو معلومی نہیں ہے کی کس طرح وہاں پہ پاکستان نے ہمارے کو وہ کر رکھا ہے باندھ رکھا ہے خالی اس لیے جانتے ہو ہس رہا ہے بیٹھا ہوا وہ ہمارے پر ڈیل ہستا ہے ہمارے اوپر بیٹھ کے وہ آپ کبھی مزفر آباد ریڈیو سنیے کیا کہتا ہے وہ ہم نے بہت سنا ہے ان کا کیونکہ ہمارا آل انڈیا ریڈیو وہاں پہنچتا ہی نہیں تھا تو ہم بہت سنا ہے وہ آوازیں ہمارے رانتک جلوں کے پرودھاؤں تک پہنچتی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح سے مزے بھی لیتا ہے ہمارے دیش پر ہم نے بھی کارواتا ہے اور ہم ہمیشہ کی طرف سے یہ کہتے ہیں توڑ جواب دیا جائے گا لیکن وہ جواب کب ہوگا جب ادھر سے ایک اٹیک ہوگا تب ہم کہیں گے کہ ہم شبابی کاروائی کریں گے بہت شکریہ 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 آپ سب مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکر میں شامل ہونے کے لیے لیکن بڑا افسوس اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کم سے کم یہ جان کر کہ جب ہمارے جوان اس طرح سے شہادت دیتے ہیں کوئی جنگ نہیں ہو رہی گھات لگا کر حملے ہوتے ہیں جس میں ہمارے جوانوں کی شہادت ہوتی ہے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں اپنی راجیتی چمکانی کی کوشش کی جاتی ہے لیکن کوئی یہ آگے بڑھ کر نہیں کہنا چاہتا کہ اسے دکھ کی گھڑی میں پورا دیش ایک جوٹ ہے ہم سب کو مل کر اس بڑی سمجھ سے نجات پانے کے لیے مل کر قدم اٹھانا ہوگا اس کا بھاو ہے اسے کے ساتھ یہاں پر رکھ رہا ہے ایک بریک کے لیے اے پی آنیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے